ناظرین ترک صدر رجب طیب اردگان نے پاکستان کا دور و زدورہ مکمل کر کے اپنے وطن واپس پہنچے ہیں لیکن ان کی بیانات اور تقاریر جس نے پاکستانیوں کی دلوں میں محبت اور بڑھایا ادھر بہارت میں ان کی تقاریر نے آگ لگا رکھی ہے انہوں نے پاکستان کو اپنا دوسراگر اور وزیراعظم عمران خان کو اپنا بائی تسلیم کیا اسی طرح انہوں نے پاکستان اور ترکی کی تاریخی رشتوں اور مشترکہ مفادات پر کل کر بات کی کشمیر کے معاملے پر ان کی حمایت یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ پلسطین برما اور کشمیر کے معاملے پر امت میں اتفاق کی خواہش مند ہے انہوں نے کہا کہ ترکی کے نزدیک کشمیر کی حیثیت ویسی ہے جیسے پاکستان کیلئے ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل جبری پالیسیو سے نہیں بلکہ انصاب سے ممکن ہے اسی طرح اپیٹی ایپ کی اجلاس میں پاکستان کی برپور حمایت کا یقین دلایا ان کے جانب سے پاکستان اور ترکی کی مابین تعلقات کو کسی مفاد کے بجائے عشق و محبت پر مبنی قرار دینا دونوں ممالک کی باہمی تعلقات اور پرخلوص رشتے کے علامت ہے ترکی اور پاکستان کے درمیان اخوت اور محبت کا رشتہ قائم ہے دونوں ممالک کی مابین تاریخی، سقاپتی، دیپائی اور معاشی تعلقات بہت مضبوط ہے انیس سو ستر اور اسی میں ترکی، ایران اور پاکستان اور سیڈی کے نام سے ایک تنظیم کا حصہ تھے اس تنظیم کے مقاصد میں شامل تھا کہ تینوں ممالک سڑکو، ہوائی رابطو اور بحری راستو کے ذریعے ایک دوسری سے منسلک ہو جائے شروع میں اس تنظیم نے بہت اہم کردار ادا کیا لیکن ایران میں انقلاب آنے اور پاکستان کا افغانستان تنازیے میں علجنا اور سیڈی کے سرگرمیوں میں سستے کا سبب بنا پھر پاکستان اور ترکی نے دو ہزار دس میں یہ سوچنا شروع کیا کہ انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تام کر آگے بڑھنے کے ضرورت ہے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ترجیحی تجارت کے معاملے پر مذاکرات کیے سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے کے منصوبوں پر تبادلے خیال کیا دونوں نے باہمی تجارت کو چی سو نبے میلین ڈالر سے بڑھا کر ایک ارب ڈالر تک لے جانے کی حکمت عاملی پر اتفاق کیا پاکستان ترکی کو چاول، چمڑا، ٹیکسٹائل، پیبریکس، کیلو کا سامان اور تبیع آلات برامت کرتا ہے جبکہ ترکی سے گندم، مٹر، ڈالے، ڈیزل، کیمیکلز، ٹرانسپورٹ، مشینری اور بجلی پیدا کرنے والے آلات درمت کیے جاتے ہیں امریکی صدر ٹرم کے جانب سے بید المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے منصوبے کو رجب طیب اردگان نے مسترد کیا ہے اور اب انہی ملائشہ کے وزیراعظم مہاتیر محمد اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے شکل میں اپنی ہمخیال رہنما مل چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان اپنی معاشی مجبوریوں کے باعث بعض معاملات پر ازادانہ پیسلے کرنے سے قاسر ہے لیکن چند ہبتے قبل وزیراعظم عمران خان نے ملائشہ کا دورہ کیا اور اب ترک صدر رجب طیب اردگان پاکستان تشریف لائے دورے کے موقع پر دونوں مملک کے مابین سیاسی، سقاپتی اور معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے متعدد معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں سے پاکستان میں نئی سرمایہ کاری آئی گی کاروبار کے نئی مواقع پیدا ہوں گے اور دوسری طرف پاکستان کے برامدات میں مزید اضافہ ہوگا ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ